دہشت گردی کے خلاف جنگ خیرات سے نہیں اپنے وسائل سے لڑ رہے ہیں جو سمجھتا ہے ہمارے حوصلے پست ہو جائیں گے اپنی غلط فہمی دور کر لے نگران وزیراعظم کی کراچی میں صحافیوں سے گفتگو کہا پاکستان ہمارا گھر ہے اور گھر کو اپنے انداز میں چلائیں گے ملک کی خاطر مزید قربانیوں دینے سے بھی گریز نہیں کریں گے خارجیوں کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے پاک فوج کی قربانیوں کا آصل صلح ان کے عزت اور تقدیم ہے حکومت شفاف اندخابات کے لئے اقدامات کر رہی ہے توانائی خوراک کے کمی کے مسائل کا سامنا ہے معاشر چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تاجر برادری کا تعاون ناغذیر ہے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کا کراچی میں معروف کاروباری شخصیات سے خیطاب کہا پر امن انتقال اقتدار ہماری اولین ترچی ہے نئے ایوان کی تشکیل تک ذمہ داریاں سر انجام دیں گے کسی بھی سیاسی جماعت کو اپنا نکتہ نظر پیش کرنے کی آزادی ہے ہمیں ایک دوسرے کو وقت دینے کی ضرورت ہے جلد ترقی کی راہ پر گامزن ہوں گے تاجروں کے مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے نیب ترمیم مشکوق عدالتی فیصلوں کے متسادم ہیں چیف جسس پاکستان کے کیس کی سماعت کے دورانہ ہم ریمارکس کہا سوال جواب کے لیے بلائے گے بندے کو جیل میں کیسے ڈالا جا سکتا ہے نیب قانون دوہزار ایک تک پریکونین تھا نیب قانون میں ریمانٹ کا دورانیا کام کرنے اور زمانہ دینے کی ترمیم اچھی ہیں جسس تاتر من اللہ نے کہا کہ نیب قانون کی تشریح عدالتی فیصلوں آئین کے تناظر میں ہی ہو سکتی ہے دورانہ سماعت نیب پرسیکیوٹر نے کہا کہ ملزم کو گرفتاری سے پہلے مطلع کرنے کا فیصلہ خلاف قانون ہے چیف جسس نے کہا چھوڑیں جی ان باتوں کو عدالت نے گرفتاری سے قبل ملزم کو اگاہ کرنے کی حکم کے خلاف نیب کی اپیل خارج کر دی بٹ گرام چیئر لیفٹ میں بھنسے تمام افراد باہفاظت ریسکیو آپریشن مکمل چیئر لیفٹ کا مالک کی رفتار زل انتظامی نے چیئر لیفٹ کو بھی تعلی لگا دیئے واقعی کے مزید تحقیقات شروع آئیس پیار کا کہنے انتہائی مشکل آپریشن کامیابی سے ہم کنار ہوا آپریشن میں شریک ہونے والے پاک فوج کے جوان مبارکباد کے مستحق ہیں پاک فوج کے سپیشل سرویسز گروپ کے سیلنگ ٹیم میں چیئر لیفٹ میں بھنسے افراد کو باہفاظت ریسکیو کیا ایس ایس جی کی سیلنگ ٹیم پاک فضائیہ لوکل انتظامیہ اور کیبل ایکسپرٹس کے ملے سے پاکستانی تاریخ کے اس منفرد آپریشن کو سر انجام دے کر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا افواج پاکستان ہمیشہ ہر مشکل وقت میں عوام کے ساتھ کھڑی ہیں اور کھڑی رہیں گی نگران وزیراعظم کی بھی کامیاب ریسکیو آپریشن پر پاک فوج کو مبارک بات چیئرمن پیٹے کے اسلامباد ہائی کورٹ پر عدم اعتماد چیئرمن پیٹے نے چیف جیس اسلامباد ہائی کورٹ کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ میرے تمام مقدمات اسلامباد ہائی کورٹ سے لاہور یا پشاور ہائی کورٹ منتقل کیا جائیں ڈالر ٹریپل سنسری کے قریب ملکی تاریخ کی برند ترین سطح پر پہنچ گیا انٹر بینک میں ڈالر چھے پیسے مہنگا ہونے کے بعد دو سو نینانوے روپے سات پیسے کا ہو گیا گویشتر اوہس انٹر بینک میں کاروبار کے اختتام پر ڈالر کا بھاؤ دو سو نینانوے روپے ایک پیسے تھا بجلی کی سرکاری تقسیمگار کمپنیوں کا پیٹ نابھر سکا سارفین پر اضافی بوجھ کی تیاری ساماہی ایجسمنٹ کی مد میں ایک سو چوالی سرب انہتر کروڑ روپے کا بوجھ سارفین پر پڑھنے کا امکان چوتھی ساماہی ایجسمنٹ کی مد میں قیمتوں میں اضافی کی درخواست فیسکو نے تیس سرب انچاس کروڑ گیپ کو نے سولہ ارب تیرہ کروڑ کا اضافہ مانگ لیا فیسکو اور آئسکو نے نونو ارب روپے کے اضافے کی درخواست دے دی گوشتہ مالی سال پاکستانی برامدات میں دو اشارہ تین ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ماشر کے بوستہ میں برامدات میں اشارہ دو فیصد بڑھی درامدات میں چوبیس فیصد کی کمی ہوئی گوشتہ مالی سال پاکستان کا یورپی اینن کے ساتھ اجارتی حجم چودہ اشارہ دو ارب ڈالر رہا بریازم امریکہ میں برامدات چھ اشارہ از سیفر چار ارب ڈالر افریقی ممالک کے ساتھ چار سیاریات، چار چار ارب ڈالر افغانستان کے ساتھ اٹھارہ کروڑ چونسٹھ لاکڈ ڈالر کی تجارت ہوئی ایران کے ساتھ آٹھ کروڑ اسی لاکڈ ڈالر کی تجارت ہوئی وسط ایشیای راستوں کے ساتھ پاکستان کا تجارتی حزم تین کروڑ بینتالس لاکڈ ڈالر رہا معیشت کی بہتری کے لیے کفایت شعاری اپنا نہ ہوگی سینٹر تاج حیدر کی ایبین کے پروگرام سب کی سوچ میں گفتگو کہا ہماری بہت سی انڈسٹریز بجلی کے وجہ سے بند ہے اس بہران سے نمٹنے کے لیے ہمیں اپنے قدرتی وسائل بروئکار لانا ہوں گے ریٹ بہتر ہوں تو آپ اپنی انڈسٹریز کو چلا سکتے ہیں ہمیں سوچنا ہوگا کیا جو سرمایہ ہے وہ غریبوں پر خرچ ہو رہا ہے برطانوی ہیلتھ گلوبل سیکیورٹی کی چیف ایگزیکٹیو آفیسر کی وزیر سہت ڈاکٹر ندیم جان سے ملاقات دونوں ممالک کا ہیلتھ کے شعبے میں شراکداری کو مضبوط بنانے کا عزم وزیر سہت ڈاکٹر ندیم جان کہتے ہیں گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی ایجنڈا میری اولین ترجی ہے پاکستان جلد ہی ایک گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی ایجنڈا پر آلہ سطح اجلاس کی میزبانی کرے گا سیمیڈار سے خیطاب کرتے ہوئے وزیر سہت نے کہا پولیو کے متعلق ہماری انٹرنیشنل کمیٹمنٹ ہے دسمبر تک پاکستان پولیو فری ہوگا حضرت بہاوتن زکریہ کا عورس غسل کی معاملے پر چچا اور بھتیجے میں تقرار میرے بغیر مزار کو غسل دینے کی جرورت کیسے ہوئی مرید حسین قریشی اپنے بھائی شاہ محمود قریشی کے بیٹے پر برہم کہا دربار کو سیاست کی نظر نہ کرو یہ میرے دادا کا مزار ہے یہاں سیاست نہیں چلے گی دربار کے اندر مرید حسین قریشی کی تقرار کرتے ویڈیو منظر عام پر آگئی رہست لوج میں انتہائی اونچہ درجی کے سلاب کے بعد ہیڈ سلیمانکی میں پانی کی سطح گرنا شروع جاتے جاتے سلابی ریلے نے ہزاروں ایکڑ رکبہ پر گھڑی فصلیں اور لوگوں کے مکانات تباہ کر دیئے ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر پانی کا اخراج ایک لاکھ پچپن ہزار تین سو تیس کیوسک ریکارڈ ہیڈ گنڈا سنگھ میں بھی پانی کا اخراج کم ہو کر ایک لاکھ بائیس ہزار کیوسک تک پہنچ گیا ملک پر میں شدید گرمی اور حبسنے ریکارڈ توڑتی ہے آج بارش کے امکان بارش کے سلسلہ سر تائیس اگست تک جاری رہے گا اسلامباد میں تیز ہواوں آندھی اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کی پیس گئی گلگت بلتستان ازاد کشمیر بالائی پنجاب خیبر پختونخواہ میں بھی بادل پرسنے کی توقع